پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ سب سے بڑی ہدایت ہے انسانیت کے لئے تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ یہ کیا ہے اچھا سوال اللہ ہے آپ کہ اہل سنت والجماعت جو ہے اس میں قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے اور قرآن سب سے بڑی ہدایت ہے نام میں ذکر نہیں ہے تو ایسی طریقے سے علیہ کاملی اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حدیث میں جیسے کی سیاسیتہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے بنیں اور میری امت میں تیہتر بنیں گے اور ایک ناجی ہوگا نجات پائے گا باقی سارے ناری ہوں گے ایک ناجی ہوگا وہ ایک ناجی کون ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا یہ حدیث کے الفاظ ہیں حدیث میں وہ ہوا یوں کہ جب یہ آیت سورت آل عمران آیت رمبر ایک سو چھے غالباً ایک سو چھے اور ایک سو ساتھ ہے تو سورت آل عمران اس یہ جو نازل ہوئی کہ کل روز قیامت میں بعض چہرے روشن ہوں گے بعض چہرے سیاہ ہوں گے اور جو چہرے سیاہ ہوں گے سیاہ ہوں گے جہرے کہ وہ جہنم کا اندر ملیں گے اور جو روشن چہرے ہوں گے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم آل سنت والجماعت وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے اور یہ روایت علامہ جلال الدین سیوتر عمت اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحرے ذکر کی ہے پر اس سنتوں کے ساتھ تو اہل سنت والجماعت یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھ گئے ہیں آپ ہی نے رکھ دیا نام اس ناجی فرقے کا جو جنت میں جانے والا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اب رائیے سوال کہ اہل سنت والجماعت میں قرآن کا نام نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ان دونوں چیزوں کو مزود پکڑے رکھو گے تو کبھی گمرانی ہوگے کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب وہ میری سنت ٹھیک اور ایک روایت میں فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اللہ کی کتاب وہ میرے اہل بیت ٹھیک ہے نا یہ فرمایا تو کتاب اللہ و سنتی فرمایا کہ اللہ کی کتاب وہ میری سنت میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کیا ہے سنت کیا ہے کتاب اللہ علم ہے کتاب اللہ علم ہے اور سنت اس کا عامل ہے ٹھیک ہے نا کہ قرآن کریم کے اندر جو علوم ہے وہ عملی شکل میں وہ سنت میں نظر آتے ہیں سنت میں نظر آتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ علم نازل کیا نبی پہ تو نبی کو یہ بھی رہ دی کہ آپ اس کو عملی طور پہ کر کے دکھائیں کیونکہ گوئے کہ آپ کو میں نے عصوہ حسنہ بنایا ہے لَقَدْ قَانِ لَكُمْ فِي رَسُولِ لَيْا عصوہ تُحسنہ تو آپ یہ علم ہیں اور علم علم رہ جائے تو وہ تو نجات کا ذریعہ نہیں ہے تو کوئی ایک شخص کو علم ہے کہ نماز فرض ہے اس پر تو اس کے نجات نہیں ہوگی جب تک پڑھے گا نہیں ایک بند کو علم ہے کہ روضہ فرض ہے لیکن رکھتا نہیں ہے تو علم پر آپ کو نجات نہیں عمل پر نجات ہے تو سنت اصل میں قرآن کی عمل کا دوسرا نام ہے تو نبی نے قرآن میں فوقہ میں نماز پڑھو تو نبی نے وہ نماز جو قرآن میں مطلوب ہے وہ پڑھ کے دکھائی کہ یہ ایسی نماز ہیں جو قرآن مانگ رہا ہے جیسا روضہ رکھو وہ ایسا روضہ رکھ کے دکھائے کہ ایسا روضہ جو قرآن مطالبہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا حج ہے تو نبی نے حج کر کے دکھائے کہ وہ حج جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ایسا حج کرنا تم نے ٹھیک تو سنت گوہ ہے کہ قرآن پر عمل کا دوسرا نام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں قرآن علم ہے اور آپ چلتا پھرتا اس کا عمل ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کہ آپ اپنی زندگی کے خطوض متعین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کیا نتیجہ نے کہا اہل السنہ تو اہل السنہ والجماع اہل السنہ کا مطلب کیا ہوا یعنی وہ لوگ وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں سنت کے طریقے پر جو قرآن پر عمل کرتے ہیں سنت کے طریقے پر کیونکہ میں نے بتایا کہ نجات تو جو وہ عمل پر ہے علم پر نہیں ہے ٹھیک کا مطلب یہ نکلا کہ اہل السنہ وہ لوگ ہیں کوئی جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں سنت کے طریقے پر سبحان اللہ یہ اہل السنہ ہو گئے تو قرآن آ گیا دونوں چیزیں آگئی اب آ گیا جماعت تو جماعت کی بضایت ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی کی سنت تو کامل ہے اب کامل سنت ہو گئے اب جماعت کی کیا ضرورت ہے بس وہ جو ہے وہ سنت اہل السنہ رام ہوتا لیکن نبی نے اہل السنہ کے ساتھ ول جماعت بھی فرمایا جماعت صاحبہ اکرام ان کو بھی شامل کیا یہ کیوں شامل کیا اس کی وجہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی قیمتی چیز مارکیٹ میں آتی ہے اس کی نقلیں بھی بنتی ہیں جالی بھی بنتی ہیں ڈبلیگیٹ بھی بنتی ہیں اب راڈو گڑی آئی اب راڈو گڑی کی ڈبلیگیٹ بھی بنے گی ٹھیک اب جب ڈبلیگیٹ بنے گی تو ڈیفرنشٹ کیسے ہوگا پتہ کیسے لگا یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے آپ دنیا کے اندر اپنی کسوٹیاں بناتے ہیں کہ یار یہ کسوٹی ہے اس سے پتہ لگا یہ جالی ہے اصلی شہد مارکیٹ میں ہے تو نقلی شہد بھی آ گیا ٹھیک تو اب یہ ول جماعت اس لئے فرمایا جماعت بھی صاحبہ ہیں اب جب نبی نے کہا کہ میری سنت میری سنت اب نبی کی سنتیں تو کتنی آئیں گی مارکیٹ میں سیونٹی تھری تیہتر آئیں گی کیونکہ آپ نے کہا سنتیں مارکیٹ میں آئیں گی کیونکہ ہر فرقہ اپنے طریقے پر نبی کی سنت کو پیش کرے گا اب یہ تیہتر آ گئی اب آپ کس کو ایڈاپٹ کریں یار یہ اصلی ہے یہ اصلی ہے یہ کیا کریں تو نبی نے کہا کہ جنہوں نے خود سنت دیکھی جو تصدیق کریں وہ میرے صحابہ ہیں صحابہ سے پوچھنا وہ بتائیں کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے یہ اصلی ہے کیونکہ انہوں نے تو میری سنت کو دیکھا ہے لہذا وہ سنت کی تصدیق کرنے والے وہ لوگ ہیں تو تصدیق کی بہت صحابہ سے لگوالے اگر نہ لگوائی تو نتیہ کو پتہ نہیں آپ جو پتہ چلے کسی جالی کی سنت میں عمل کر رہے ہیں کیونکہ سنتیں ڈپنیکیٹ آئیں گی یہ پیشنگوئی سیائسیتہ کیا ہے کہ سیونٹی تھری آئیں گے فرقے اور فرقے کا اپنا نظریہ ہوگا اس لئے جماعت کی نبی نے قید لگائی کہ میری سنتوں کے اندر اصلی کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے تصدیق کرنے والے صحابہ کیونکہ برائے رات میں شاگید ہیں آپ ان سے پوچھیں اچھا ان کے اندر بھی درجہ بندی کر دی فرمایا کہ علیکم بسنتی میری سنت کو لازم پکڑو وہ سنت الخلفہ راشدین خلفہ راشدین کو سنت کو لازم پکڑو فرمایا کہ میری سنت کے بارے میں جب پتہ کرنا سب سے پہلے خلفہ راشدین کو پوچھو صدیق اکبر سے پوچھو فاروق عاظم سے پوچھو عثمان غنی سے پوچھو علی مرتضی سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ خلفہ راشدین ان سے پوچھو اور ان سے جب پوچھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ اصل ہے کیا پھر اشرہ مبشرہ کو لیول دے دیا ان سے نہیں پتہ جائے اشرہ مبشرہ سے پوچھو پھر کبار صحابہ سے پوچھو اصحاب بدر سے پوچھو تو گویا کہ یہ درجہ بندی ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر مطلقاً صحابہ کے بارے فرما دیا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی معنی دے بے ای مقدر تیجدن اہدت تیجدن تم جس کی بھی راستے کو اختیار کرے گا ہدایت پا جاؤ گے سبحان اللہ تو فرمایا کہ میری سنت جب آئے وہاں جب پتہ نیل چلے تو کسی بھی صحابی سے آپ کو پتہ جلا یہ اصلی ہے آپ اس کو ڈابٹ کر لیں اس لئے جماعت کی قید لگائی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو گمراہ فرقی عام طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ ساتھ جماعت کی قید نہیں لگاتے کیوں؟ ظاہر ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شوک کرنا کہ یہی اصل ہے اب جو اہلِ قرآن اب اہلِ قرآن بھی ایک فرقہ ہے نا جو سب سے پہلے غلام پرویز پرویزی فتنہ جو ہے وہ انڈیا میں پیدا اس کے لئے اپنے فرقے اہلِ قرآن کہا حسبنا کتاب اللہ ہم اہلِ قرآن کافی ہے ہمیں سنت اہلِ قرآن کی زورت نہیں ہے اب اس لئے کیا اس نے یہ کہ اگر اہلِ قرآن کے بعد جماعت کی قید لگائیں ہم یعنی صحابہ کو لائیں تو ہمیں تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو چلا آ رہا ہے ہمیں تو اپنا اس کے اندر جو زہر بھرنا ہے لہذا انہوں نے کہا جی اہلِ قرآن ہے جی اب وہ قرآن کے اندر جیسے چاہے تمدیلیاں کریں کہ جی نماز پڑھ لو کہ جی نماز نماز تو ایکسرسائز کا دوسرا نام ہے کیونکہ نماز کا معنی ہے یہ سرین علانہ یہ کلے کلے علانہ کو کہتے ہیں صلات عربی میں وہ لغوی معنی ہے کہہ لہذا جو ہے یہ اگر کسی نے ایکسرسائز صبح شام کر لی تو نماز ہو گئی کیونکہ کلے ہل گئے نا نماز ہو گئی یہ اس طرح کر کے وہ ساری عبادت برباد کی اس نے یہ پرویزی نے کیونکہ وہ نے اپنے آپ کو اہل قرآن کا یہ گمرا تو اسی طریقے سے بہت سے بہت سے اہل حدیث نام سے بھی فرقیں موجود ہیں اہل حدیث پہ آگے رک گئے آگے اور نبی نے جبکہ کہا کہ جب صحابہ نے پوچھا آپ اس کے لئے کوئی میجارک کو سوٹی بتائیں کہ حق والے کون ہے آپ نے کہا فرمائے ما آنا علیہ و صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آپ نے جماعت کو ساتھ رکھا ہے میں اور میرے صحابہ جس کے اوپر قائم ہے وہ حق ہے یہ جو اہل سنو والجماعت ہیں اور یہی وہ ناجی ہیں جو نجات پائیں گے باقی سارے ناری ہیں تو دیکھو لیکن اگر آپ اپنے آپ اہل قرآن کہتے ہیں تو والجماعت تو نہیں سامل صحابہ تو شامل نہیں اہل حدیث کہتے ہیں ساتھ جماعت تو شامل نہیں ہیں تو پھر وہ آگے کہا ایسے جتنے ایسے فرقیں باز تو گوہ ہے کہ وہ نتیجہ کیا ہوگا وہ جماعت کٹے گی تو آپ پھر منزل لی پاپ آئیں گے کیونکہ وہ تو اصل واسطہ تو وہی ہیں کہ جو آگے سب لے کے چل رہے ہیں اس لئے جو ہے ہمارا جو نام اہل سنو والجماعت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں اپنی عقل سے نہیں اپنی عقل سے نہیں بلکہ نبی کی سنت کے مطابق قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور جماعت اس لئے ہیں کہ سنت وہ لیتے ہیں جس کی تصدیق صحابہ سے ملے ہم وہ لوگ ہیں لہذا بلکہ پیور مال لے کے چلتے ہیں ہم اہم مارکیٹ میں کوئی اٹھا کے مال نہیں چلتے یہ اہل سنو والجماعت اب آگیا ہنفی ہنفی اب ہنفی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ وہ کسوٹی بتائی کہ جو کون حق والے ہیں جنتوں میں جانے کے وَسَّابِقُونَ مِنَا مُحَاجِرِ وَنَنْسَار انسار و محاجرین میں جو سب کا دل جانے والے ہیں ایمان قبول کرنے میں وَلَذِينَتْتَبَعُونَ جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے یعنی صحابہ کے شاگرد یعنی تابین تابین تو گویا کہ محاجر صحابہ اور نانسار صحابہ پھر آگے تابین فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورزان اللہ ان سے راضی ہو وہ ان سے اللہ سے راضی ہو گئے لہذا ان تین تابقوں کے اندر جو لوگ ہیں یہ بالکل پرفیکٹ حق ہیں لہذا ان کی پیروی میں آپ چلتے چلے جاؤ کہ منزل مل جائے گی اور امام ابو عنیفہ رحمت اللہ نے تابین میں سے یہ واحد امام ہے چار اماموں میں سے کہ امام ابو عنیفہ تابین ہیں جو صحابہ کی شاگیت ہیں جو صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ نمازوں کو دیکھ کے آگے ہمیں بتاتے کہ نماز یوں پڑھنی ہے اب اس سے زیادہ ایتھنٹک نماز کونسی ہو سکتی ہے باقی لوگ تو وہ حدیثیں دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں نا یہ تو صحابہ کو دیکھ کے صحابی ہاتھ کیسے باندھ رہا ہے روکوں میں کیسے جا رہا ہے سجدہ کیسے کر رہا ہے تو یہ تو یہ وہ تابع ہیں لہذا ان کا مقام سارے اماموں سے اوپر تو لہذا اس آیت کے اندر بھی شامل ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو اللہ سے راضی لہذا جو حنفی ہونا یہ اتنا بڑا عزاز ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی غلطی ہوئی نہیں سکتی اور اچھا مزید کی بات اور آپ کی سند ایتنی اونچی ہے کہ ڈریکٹ صحابہ حضرانس ہیں اوپر رسول اللہ ایک واسے نبی تک مہنچ رہے ہیں یہ آپ کی شان ہے تو ایسا امام کا ملے گا اچھا آج لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد سندے چلی آ رہی ہیں وہ کہا فلا راوی تو بیچ میں ضعیف ہے فلا تو مجھول ہے بھئی بات سنو چھوٹی مثال ایک چشمہ پاہاڑ میں سے چشمہ پھوٹے چشمہ جہاں سے پھوٹ رہا ہے اس کے بعد نیچے جا رہا ہے اب جہاں سے پھوٹ رہا ہے وہاں پانی شفاف ہے نا وہاں سے آپ پانی پی رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آگے جا رہا ہے جا رہا ہے کافی آگے گیا اس پر تیلے بھی آگے گرد بھی آگیا مٹی گیا پتھر آگی تو آگے صفائی کی ضرورت پیش آئے گی نا وہاں جا بیٹھے وہاں تو ضرورت نہیں پیش آئے گی اب وہ انیفہ تو وہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ آپ تو صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہاں سنت کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ تو ڈریکٹ دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں بھئی ہاں آگے جب سنت چلی گئی آگے جا کے کچھرا پڑ گیا اس کے مٹی پڑ گی کورا کرکٹ پڑ گیا اب وہاں صفائی کی ضرورت ہے یار یہ صحیح نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح تو مطلب کیا ہوا تو بعد میں اگر کوئی راوی ایسا آگے تو اب وہ انیفہ کا کیا خصور ہے وہ تو شفاق پانی پی کے آپ کو بتا رہا ہے بلکل سمجھے نہیں بات تو غلط ہی لوگ یہاں کرتے ہیں اوہ یہ ابو انیفہ اوہ یہ حدیث اوہ حدیث ہے فلاہ راوی ضعیف ہے وہ مجور ہے بھئی وہ تو بعد میں آگے ہوا وہ تو صحابہ سے بیٹھ کے بتا رہا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا اس لیے اس لیے ہنفی جو ہونا اس لیے اکثر اولیاء کاملین جو عام طور پر ہمارے ہندو پاک بخواست ہیں وہ ہنفی ہیں کہ امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ نے اور پھر یہ کہ جو دین جو دین صحابہ سے سنتیں ملی ان کو مدون کر دیا مرتب کر دیا لکھ دیا لکھ کے پورا تیار کر دیا پوری امت کے لیے اور آج جامع صغیر کے نام سے امام محمد کی کتاب وہ گوئے کہ ایک ایسی کتاب دستا وید ہے جو آگے ساری سنتیں متعین کر رہی ہے تو اس لیے ہنفی بن جاتے ہیں تو گوئے کہ ہم ہندو پاک کے لوگ پھر کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعت ہنفی اس لیے ہنفی کہلاتے ہیں اور باقی یہ کہ شافی اگر ہیں اور ملکوں کے مصر کے اندر شوافی ہیں اور ناجیریہ وغیرہ میں وہاں پر جو عام طور پر مالکی ہیں تو وہ اختری جاگا ہے اس لیے ہنفی کہلاتے ہیں تو یہ اہل سنت والجماعت ہنفی کا مطلب ہے اور یہ وہ نام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے خود ہمیں اہل سنت والجماعت کا اور آپ کو پتا ہے کوئی بزرگ نام کسی بچے کا رکھے آپ کو فقر ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے اس کا نام جو ہے امام العالیہ مولان آمد علی اللہوری رحمت اللہ اس کا نام رکھا ہے فقر ہوتا ہے آئے لوگ ہمیں بھی نام بتائیں تو میں کہا تو مجھے تو یار اپنا ہی نام اچھا رکھتا ہے کہیں بس سیدی بچے کا مونیر آمد رکھ دیا کتنے مونیر آمد ہو چکے ہیں یہ ڈاکٹر فیصل کے بچے کا نام بھی مونیر آمد اسی پر رکھا ہے محبت میں اس نے تو مطلب کہنے کا ہے کہ وہ جی وہ نام اب وہ فقر کر دے جی ماشاءاللہ یہ آپ نے نام رکھا ہے تو ہمارا نام تو اللہ کے نبی رکھے گیا ہے اور پھر حنفی کا اضافہ یہ تو قرآن کی آیت سے ہوا ہے کہ سور جمعہ کی آیت نمبر جو ہے تین اس میں فرما کہ صحابہ نے نبی سے فیض لیا صحابہ کے بعد پھر ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ کو ابھی ملے نہیں ہیں ان میں بھی نبی کا فیض جائے گا یہ جب بات کی تو اس پر جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگوں کے جن کے اندر یہ فیض جائے گا آپ کا کہ جو ابھی ملے نہیں ہیں صحابہ سے تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان فارسی بیٹھے تھے سلمان فارسی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی کے نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو آسمان سریعہ سے علم اتار کے زمین پہ پھیلا دے گا علامہ سیوتی رحمت اللہ نے اجمع نقل کیا اس بات کا کہ ان کی نسل میں وہ شخص کون ہے وہ امام ابو عنیفہ ہے نومان ابن صحابت یہ وہ واحد آدمی ہے جن کو اللہ نے وہ مقاوطہ کیا اور یہ تفسیر عثمانی یہ سعودی عرب کے اندر چھپی آج بھی آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے شاہ فید کے دور میں چھپی ہے اور اس کے اندر جو سورج جمعہ کی آیت نمبر دو اور تین کے نیچے امام سیوتی کا یہ اجمع نقل کیا اور سعودی عرب کے پانچ سو بڑے بڑے علماء نے اس کو اپروف کیا کہ بالکل ٹھیک ہے حالانکہ وہ مسئلہ کا حملی ہیں شافی ہیں لیکن انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ابو حنیفہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے امام کو حاصل نہیں اور وہ آج بھی اس کے اندر موجود تو کہنے کا مقصد تو قرآن کی اس آیت کی پیش گوئی میں امام ابو حنیفہ آ رہے اور پھر چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں ہم امام ابو حنیفہ کو امام آزم کہتے ہیں بہت سے لوگوں کی چھوڑتے ہیں امام آزم امام آزم تو رسول اللہ ہے پھر رسول اللہ کے ساتھ کہاں تقابل کر رہا ہے رسول اللہ کی یہ شان کہاں ہیں امام ابو حنیفہ ان کے مقابلے میں جوتیوں کا خاک نہیں یہ آپ تقابل ہی غلط کر رہے ہیں ہم تو رسول اللہ سے مقابلہ کری نہیں رہے اگر یہ بات ہے کہ امام آزم تو رسول اللہ ہے تو پھر ہم یہ کہیں کہ امام آزم تو اللہ ہے سب سے بڑے امام آزم تو اللہ ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے تو بلا وجہ یہ شرارت ہے تو امام آزم کا جو نام ہے کہتا ہے میں تو اسی امام آزم بڑھا رہے ہیں کن ریاک ہے نبی بنا کے گئے ہیں یہ بھی نبی بنا کے گئے ہیں کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ سلمان فارسی کے کندے پہ ہاتھ رکھے فرمایا نبی نے ایک روایت میں آتا ہے لفظ انعاظم الناس کہ لوگوں میں آزم وہ شخص ہوگا جو آسمان سریعہ سے علم کتار کے زمین پہ پھیلا دے گا اور سلمان فارسی کو اولاد میں سے ہوگا تو جب امام ابو انیفہ وہ شخص ثابت ہو گیا تو امام آزم آزم کا لقب نبی دے گا تو ان پر فٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ تو بہت بری شرف کی بات ہے کہ نبی خود آزم الناس کہے گا کہ امام آزم ہے تو گویا کہ یہ لقب بھی نبی کا دیا ہوا تو گویا کہ الحمدلہ ہمارے پاس سچا اور سچا مال ہے ہم اہل سنوے والجماعت حنفی سچا اور سچا مال ہیں جو برائرہ سے نبی سے ہم تک پہنچائے اور باقی لوگوں نے اپنے خود ہی نام بنائیں خود ہی نام رکھیں خود ہی سلسلے قائم کی ہیں نظریہ چلائیں لیکن جو اہل سنوے والجماعت ہیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ برائرہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سعادت و شرف ان کو حاصل ہے جزاک اللہ خیر عزت اتنے خوبصورت موتی آپ یہاں پر سمجھاتے ہیں عزت اللہ پاک ہمیں اپنے اکابرین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ شوق عطا فرما دے جزاک اللہ خیر